اس ملک میں جو کچھ جنوں سے سیاسی جنگ شروع ہے اور جو نواز شریف کو نکالنے سے شروع ہوئی پھر امران خان کو لانے سے شروع ہوئی اب نام لنے رہے دیا میں نے بہت سے نکل گیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ہٹانے سے شروع ہوئی اور جو سارا جو مسئلہ پیدا ہوا جو سارا اس ملک میں سی پیک ورسز آئی نیف کی لڑائی اور اسی لڑائی نے ہمیں مروا دی ہے یعنی کہ امریکہ کی خائش تھی کہ ہم کسی طرح اسے سی پیک سے ہٹ جائے اب سی پیک نہیں رہا وہ انہوں سے ہماری حالت یہ کرتی ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ اپنی فوجوں کے چادات کم کرو کبھی وہ اشارہ دیتے ہیں کہ اپنی ایکٹیل پروگرام کو رول بیک کرو وہ کہتے ہیں آپ کا سارا فیسے کو آپ جہاں کر رہے ہیں ہمیں پیسے کہاں واپس کریں گے نام کو وہ معیشت کا لیکن لیکن مطلب ان کا یہ کہ ہماری وہ ہر چیز کو فرم کرنا چاہتے ہیں ایسی صورت اگر ہم سی پیک رول بیک نہ ہوتا چلتا رہتا یہ نہ کہتے اس کو ایک سال کے لیے واپٹر کر دیا جائے ہمارے لوگ یہ نہ کہتے چالیس پر تالیس پرسنٹ کرپشن ہوئی ہے اس طرح کی باتیں نہ کی جاتی کینیوں کو فرنڈ نہ کیا جاتا تو پھر یہاں لوجسٹر کا مسئلہ تیہ ہو گیا تھا انرجی کا مسئلہ تیہ ہو گیا تھا اب کیسا مسئلہ انڈرسٹریل زون بننے کا تھا وہ بن جاتے تو ہماری کس طرح میں جاتی ہے اب دوبارہ ہم ہوئے ہیں کہ اپنے اساسے جو ہیں وہ دوسروں پر سکوٹ کر کے ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ چار پیسے کمائیں اس بری سورت کے حال سے نکل جائیں اور اس بری سورت کے حال سے نکلیں تو پھر اپنے پاؤں پر کڑے ہو جائیں اتنی ہمیں سکت ہے اتنی ہمیں بسات ہے ہم اس راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور کوشش چاہی کی گئی ہے دیکھیں یہ آئی میں سے دنیا کے کسی ملک کو فائدہ نہیں پہنچا جہاں جہاں یہ پروگرام گیا ہے وہاں گروہ تو کم اس کا نہیں ہوئی